پاکستان میں بھی اس وقت کینیڈا کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کو بے حقوب بنا رہے ہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں گیرنٹی کی بات کریں ریفرنس کو انوالف کریں میرے سے پنجرہ سو ڈالر مانگ رہے ہیں جی جوب دلانے کے مجھ سے تین ہزار ڈالر مانگ رہے ہیں جوب دلانے کے میں کینیڈا آنا چاہ رہا ہوں اور جو جوب پوسٹ ہوئی ہے آن لائن اس میں وہ دو ہزار مانگ رہے ہیں تین ہزار مانگ رہے ہیں کیا مجھے یہ پیسے دینے چاہیے جوب ویزے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ میں کینیڈا موو ہونا چاہتا ہوں تو کیا مجھے پانچ ہزار ڈالر دے دینے چاہیے اگر کوئی مانگتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے جاری ہے اس کو پلیز ووچ کریں اور ضرور شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یاسر کھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ٹرانٹو اور سراؤنڈنگز میں ریل سٹیٹ میں ہوں with many 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 years experience in ٹرانٹو and سراؤنڈنگز ریل سٹیٹ مارکٹ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی concern ہے آپ مجھے call کر سکتے ہیں آپ مجھے message کر سکتے ہیں بہت سارے اچھے pre construction کے پروجیکٹ پورے کینیڈا میں اس وقت available ہیں doesn't matter آپ کیلگری میں لینا چاہتے ہیں ایڈوینٹن میں لینا چاہتے ہیں کافی اچھے incentives ہیں اگر آپ اپنا گھر لینے کا سوچ رہے ہیں pre construction کا سوچ رہے ہیں جو آپ کو دو تین سال میں ڈیلیور ہو کافی ساروں میں rental guarantees مل رہی ہیں آپ کو تو آپ فورا مجھے message کریں یا call کریں چلیں جی topic کی طرف چلتے ہیں کہ مجھ سے agent جو ہے یا مجھ سے کوئی بھی بندہ ایک job post کر رہا ہے social media پہ اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں labor category میں لوگوں کی ضرورت ہے اور جب آپ apply کرتے ہیں تو وہ آپ کو بولتے ہیں کہ بھئی fifteen hundred دیں thousand دیں two thousand دیں five thousand دیں کچھ لوگوں نے یہ پیسے already جمع کرا دی ہیں اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ان کو block کر رہے ہیں چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو like یا subscribe نہیں کیا kindly اس کو like کریں subscribe کریں share کریں اس سے مجھے motivation ملے گی ایک اور میرا چینل ہے food and travel related یہاں سے خان food and travel اس کو بھی please support ضرور کریں چلیں جی topic جو ہے ہمارا کہ ایک job social media پر post ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں labor category میں لوگوں کی ضرورت ہے اور جب ہم apply کرتے ہیں اور آگے سے ہمیں response ملتا ہے کہ بھئی آپ نے first of all fifteen hundred dollars یا three thousand dollars یا four thousand dollars یہ جو بھی amount ہے وہ آپ نے submit کرانی ہے آپ نے جمع کرانی ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کا جو process ہے وہ شروع کریں گے تو سوال جو کافی سارے لوگوں نے وہ پوچھا ہے وہ یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا میں یہ پیسے جمع کرا دوں کچھ لوگوں نے already جمع کرا دیئے ہیں کیا یہ scammers تو نہیں ہیں کیا مجھے نوکری کیا مجھے job مل جائے گی اگر میں family کے ساتھ apply کروں تو چلے جی کچھ آپ کے ساتھ important چیزیں share کرتا ہوں جو میں نے research کی ہے lmia labor market impact assessment اگر کسی کو job چاہیے کینیڈا میں تو اس کو lmia دیا جاتا ہے یا اس کی دو تین اور بھی categories ہیں اس وقت کینیڈا میں جو lmia ہے unfortunately وہ لوگ اس کو 55,000 ڈالر میں بیچ رہے ہیں اس کی different price range ہے 35,000 40, 50, 60,000 جہاں پہ بھی باتچیت ہو جائے ایک آدمی ایک چیز کے 50, 60,000 ڈالر مانگ رہا ہے اور people جو کافی سارے لوگ ہیں especially پاکستان سے یا انڈیا سے یا middle east سے وہ already pay کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ totally illegal ہے کافی سارے لوگ اس میں deport بھی ہوئے ہیں کافی کہ آپ کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں اور آپ pay کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں میرے ایک دوست ہے ان سے میری بات ہوئی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلا رہے ہیں اور انہوں نے 55,000 ڈالر کینیڈین کی ان کی بات چیت چل رہی ہے کسی جوب کے لیے ابھی ان کا کچھ فائنل نہیں ہوا وہ ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا پوسیمیلٹیز ہو سکتی ہیں تو ان سے جب میری بات ہوئی میں نے ان کو کال کیا کچھ انفرمیشن کے لیے تو ان میں نے کہا 55,000 ڈالر یہاں ہم سے مانگ رہے ہیں جس میں لوئر بھی ہیں جس میں کنسرٹنز بھی انوالو ہے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جس چیز کے 50 یا 60 thousand ڈالر کی ڈیمانڈ کی جاری ہو کیا وہ چیز آپ کو 15 سو ڈالر میں مل سکتی ہے یہ سب سے پہلا سوال آپ نے اپنے ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں اور وہ ایموشنلی لوگوں کو انفرچنیٹلی بلیک میل کر رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں اور ہم لوگ انفرچنیٹلی بے وکوف بن رہے ہیں جب بھی کوئی ایک ایسی سکیمر فور ایسیمپل میں نے جوب سوشل میڈیا پہ پیس کی اور پاکستان کے سائٹ پہ اس کو پیڈ ایڈورٹائزمنٹ میں یا میڈلی سائٹ پہ لرہ دیا کہ میرے پاس تین لوگوں کی جوب کی ایویلی بیلی ہے کینیڈا میں آپ لوگ مجھے اپلائی کریں پہ جب آپ مجھے اپلائی کریں گے تو آپ نے مجھے کیا یہ possibility ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی میرے حساب سے جو بھی آپ سے پنجنہ سو دو ازار تین ازار پانچ ازار مانگ رہا ہے وہ سب آپ سے جو ہے نا فراود کر رہے ہیں وہ سب آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں کینیڈا آنے کے لیے کوئی بھی شورٹ کٹ نہیں ہے اگر میں یہ سوچ کہ مجھے کینیڈا موو ہو میں انڈسٹین کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت فائنیلشل کنڈیشن ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے ایک ایک آنمی اس نا گوڈ انفلیشن ہے مہنگائی ہے جو بے لوگوں کے لیے نہیں ہے سیفٹی کا کنسن کافی پریشان ہے اللہ تعالی ان سب کے لیے پر ان کی پریشانیوں کو دور کریں سب سے پہلے اور جو جو کینڈا یا دنیا میں کہیں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کے لیے آسانی کا عاملہ کریں لیکن آپ کسی کو پیسے دینے سے پہلے اپنی فل ریسرچ کریں ہمیشہ کسی بھی امیگریشن کنسلٹن سے چک کریں یا امیگریشن لائر سے چک کریں کہ آپ کے لیے کیا پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں پروپر جو کے طریقے ہیں ان کو فالو کریں ٹھیک ہے پروپر آئی آر سی سی کی ویب سی پر دیکھ کہ کیا پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں بہت سارے چھوٹے پروونسز ہیں جہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے آپ جا کے لنگڈین پہ جاب بین پہ ریسرچ کریں چک کریں کہ کیا پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں جاب کے سلسلے میں اگر آپ کو ویزی ویزا ملتا ہے پاکستان سے یا میڈلیز سے یا کہیں سے بھی تو آپ ویزی ویزے میں آئیں فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائلز تک انہوں نے آلاو کیا ہے کہ آپ جو ویزی ویزا ہے وہ آپ کا جاب ویزا میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو جاب کی کوئی آفر دے تو ویزا جو خدا کے لئے میں آپ لوگوں سے ہمبل گزارش کر رہا ہوں پلیز کسی کو پیسے مت دیں کافی سارے لوگ انفورچنٹلی یہ فراڈ کر رہے ہیں وہ انفورچنٹلی لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور لوگ انفورچنٹلی ان کو پیسے پی کر رہے ہیں رائیڈ آپ کسی کو پیسے پی مت کر وہ آپ کو جاب نہیں دے سکتا اگر وہ دے سکتا ہے تو آپ اس سے بات کریں کہ پہلے مجھے کمیٹمنٹ لیٹر دو پہلے مجھے جاب دو جیسی میں ائرپورٹ پہ آجاؤ میں آپ کو رائیڈ آوے پی کرنے کے لئے تیار رائیڈ آپ اس اگزمپل میں جی ایڈورٹائز کیا پاکستان میں فیس بک کے تھرو کہ میری کینیڈا میں کمپنی ہے اور مجھے لیبر ورک چاہیے جس میں ہیوی اپنے باکسز اٹھانے ہے اور مجھے پانسو لوگوں نے اپلائی کیا میں پانسو میں سے دس کو سلیک کیا میں نے بھئی آپ ایک بندے نے مجھے ہزار ہزار ڈالر دینا ہے اس کے بعد آپ کا پروسس شروع ہوگا تو اگر دس بندوں میں مجھے دو بندے بھی ہزار ہزار دے دیتے تو مجھے دو ہزار ڈالر مل گئے اب میں نے آپ کا نمبر بلوک کر دی آپ کیا کریں گے تو سوچیں پاکستانی ہیں دوسری کمیونیٹی والے بھی ہیں وہ لوگوں کو بیوکوف بنا رہے جہاں جس کو اپوچنیٹی مل رہی ہے وہ اپنے پیسے جنریٹ کر رہا ہے تو پلیس آپ لوگ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں کسی کو پیسے مت دیں پراپر طریقے کو فالو کریں پراپر میں کوشش کروں کہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کا جواب پراپر ٹائم میں نہ دے پاؤں میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میسیجز آتے ہیں ڈیلی بیسج پر میں ان کو رسپونس کروں ٹائم میں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیہ موڑتے رہیں اور بہت جل ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ all the best and take care